وزیراعظم بن جائیں گے بھلا یہ کیا پیشنگوئی ہوئی بھلا یہ کیا ابزرویشن ہوئی ایر وائی نیوز پہ ان کا بہت بڑا شو تھا پروگرام چلتا تھا سوال یہ ہے پروگرام کا نام تھا اور انہوں نے اپنے پروگرام میں بہت بڑا چیلنج کیا تھا بہت بڑی بات کی تھی تو پیر وحثانیوں اب چلتے ہیں اس ڈائی سال پرانی بڑی پیشنگوئی کے بارے میں جو میں نے سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کی حکومت کے دوران کہا تھا وہ بہت بڑا اینکر ہوگا لیکن اب امتحان ہے میری ابزرویشن کا اور ڈاکٹر دانش صاحب کی ابزرویشن کا امتحان ہے یہ میں آپ کو چلنج کرتا ہوں تو پیر وحثانیوں عمران ریاض خان کے بارے میں جو پیشنگوئی کی تھی بہت بڑی میں نے ایک مہینہ پہلے نومبر دوہزار تیس میں وہ پوری ہوگی ہے اور ایک مہینے سے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ علی اشفاق جو ان کے وکیل ہیں ان کی زبانی جو پاڈکاسٹ ہوا ہے تازہ تری آج کے شو میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ ایک اینکر جو ہوتا ہے جو ہوسٹ ہوتا ہے شو کا اینکر کی سب سے بڑی خوبی کیا ہونی چاہیے اگر وہ خوبی اینکر میں نہیں ہے وہ کلپ بھی آپ کو دکھائیں گے اور تقریباً دھائی سال پہلے وہ ہمارے یوٹیوب چینل میں پڑھا ہوا ہے اس کا لنک بھی آپ کو اس پروگرام کی اس شو کی ڈسکرپشن میں ملے گا آپ کو پورا شو آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے دھائی سال پرانا کئی لوگوں نے کیا کیا کہا ہوا تھا اسی طرح عمران خان کے بارے میں بڑے بڑے صافیوں نے بڑے بڑے کالم نگاروں نے تو اب ان کو اپنے بیان واپس لینے پڑھ رہے ہیں بدلنے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں جی اسلام علیکم بیارے باستانیوں آپ دیکھ رہے ہیں پرکچے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ارموگان اکسی میرے اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹی وی پاکستان پر بیارے باستانیوں سچ بولنے سننے اور سینے کا اصلا کرنے والے میرے کہے بغیر بھی چینل سبسکرائب کرتے ہیں چیزیں لائک کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے جاتے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح خاص درخواست ان خاص ان پیارے پیارے لوگوں کے لیے جو جھوٹ سے محبت کرتے ہیں اور سچ سے شدید نفرت کرتے ہیں وہ کوشش کر کے چینل سبسکرائب کر لیجئے شاید زندگی کا بھی ہلکہ پھلکہ جھٹکہ لگے اور ضمیر جاگنے کا چانس بنی جائے ایر باستانیوں آج کے شو میں بات ہوگی بڑی خاص اور بڑے اہم ٹاپک بات ہوگی جو میں نے پچھلے ایک مہینے میں ایک بڑی پیشنگوئی کی تھی ایک بڑے انکر کے بارے میں عمران ریاض خان کے بارے میں اس میں بات ہوگی کہ ایک مہینہ پورا ہونے سے پہلے ایک مہینے سے بھی پہلے میری وہ پیشنگوئی درست ثابت ہو گئی اور سچ ثابت ہو گئی ایک مہینہ بھی پورا نہیں ہوا اور اس کے علاوہ میں نے ایک پیشنگوئی کی تھی عمران خان سابق وزیراعظم پاکستان جو ہیں ان کے بارے میں انہی کی حکومت کے دوران ان کی حکومت چل رہی تھی ابھی کوئی شور نہیں تھا کوئی دنگا نہیں تھا کوئی فساد نہیں تھا عمران خان کی حکومت کے جانے کا اور ان کے جیل تک جانے کا اور ان کی حکومت اچھی خاصی چل رہی تھی اسی حکومت کے دوران عمران خان کے برسر اقتدار رہنے کے دوران میں نے ایک بہت بڑے انکر کو چیلنج کیا تھا ایک انکر ہے پاکستان کے انہوں نے ایک بہت بڑی بات کر دی تھی اس وقت عمران خان کی حکومت کے دوران انہوں نے عمران خان اس وقت کے وزیراعظم پاکستان کے بارے میں جو کہ موجودہ وزیراعظم سے اس وقت ان کے بارے میں بہت بڑی بات کی تھی بہت بڑا چیلنج کیا تھا اور ان اینکر صاحب کا میں نے چیلنج سنتے ہی اگلے یا دوسرے تیسے دن ہی ان کو چیلنج کر دیا تھا بہت بڑا ان کے خلاف کہ ایسا نہیں ہو سکتا انہوں نے کیا کہا تھا ڈاکٹر دانیشن کا نام ہے ایئر وائی نیوز پہ ان کا بہت بڑا شو تھا پروگرام چلتا تھا سوال یہ ہے پروگرام کا نام تھا اور انہوں نے اپنے پروگرام میں بہت بڑا چیلنج کیا تھا بہت بڑی بات کی تھی سابق وزیراعظم عمران خان کے بارے میں تو میں نے ان کے چیلنج چلے کے ان کو الٹا چیلنج کر دیا تھا اور بہت بڑی پیشنگ بھی کر دی تھی اس وقت وہ کلپ بھی آپ کو دکھائیں گے اور تقریباً ڈھائی سال پہلے وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر پڑا ہوا ہے اس کا لنک بھی آپ کو اس پروگرام کی اس شو کی ڈسکرپشن میں ملے گا آپ کو پورا شو آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے ڈھائی سال پرانا عمران خان کی حکومت کے دوران کا تو ان کو کیا چیلنج کیا تھا اور کیا اور کتنی بڑی پیشنگ گئی تھی میری وہ جو تقریباً ڈھائی سے تین سال کے درمیان پوری ہو گئی ہے اور وزیراعظم پاکستان کے بارے میں وہ پیشنگ گئی آج تک اس سے پہلے کسی نے نہیں کی آج تک نہیں کسی نے کی تھی وقت کے ساتھ تو آپ کو بتا ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے پامسٹ بڑے بڑے نجومی جو ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے تھے تقریباً تقریباً سارے کہہ چکے تھے کسی دور میں کہ عمران خان کے ہاتھ میں تو حکمرانی کی تخت کی لکیر ہی نہیں ہے تو وہی پامسٹ وہی نجومی سارے آپ کو بتا ہے کہ جب دوزار اٹھارہ کا الیکشن قریب تھا اور ہوا چل رہی تھی عمران خان کی اور عمران خان کے اقتدار میں آنے کے وزیراعظم بننے کے پورے پورے چانس نظر آ رہے تھے تو انہی نجومیوں نے انہی پامسٹوں نے انہی جو ستاروں کی چالوں کے ماہر ہوتے ہیں دیکھنے کے انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ عمران خان وزیراعظم بن جائیں گے بھلا یہ کیا پیشنگوئی ہوئی بھلا یہ کیا ابزرویشن ہوئی کہ آپ یہ تو حالات دیکھ کے نا مطلب پیشنگوئی اور ابزرویشن وہ ہوتی ہے جو کئی سال پہلے جو کوئی مان نہ رہا ہو کوئی جو سوچ نہ سکتا ہو وہ آپ بتائیں میں اس کو ابزرویشن اس کو پیشنگوئی مانتا ہوں تو بیرے پاکستانیوں عمران خان جو کہ پاکستان کے اس وقت سابقہ وزیراعظم ہیں اور اس وقت موجودہ وزیراعظم تھے حکمران تھے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے جو بڑی پیشنگوئی کی تھی وہ جو سچ ثابت ہو گئی ہے جو کسی اینکر نے پاکستان کے نے نہیں کہا تھا ان کے بارے میں نہیں چیلنج کیا تھا ان کی حکومت کے دوران وہ میں نے چیلنج کیا تھا وہ پورا ہو گیا ویرے ویسنیوں آج کے شو میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ ایک اینکر جو ہوتا ہے جو ہوسٹ ہوتا ہے شو کا اینکر کی سب سے بڑی خوبی کیا ہونی چاہیے اگر وہ خوبی اینکر میں نہیں ہے تو یا تو منافق ہے یا پھر وہ جو اینکر کہلاتا ہے اینکر کے طور پر لوگوں میں دیکھا جاتا ہے سنا جاتا ہے تو وہ خوبی اس میں نہیں ہے تو وہ کام کرتا جا رہا ہے پاکستان میں چلتا ہے بہرحال تو پیر ویسنیوں امران ریاض خان کے بارے میں جو پیشنگوئی کی تھی بہت بڑی میں نے ایک مہینہ پہلے نومبر دوہزار 23 میں وہ پوری ہوگی ہے اور ویسے تو اس کی جھلک جو ہے اگلے ہی دن نظر آ گئی تھی ایک عدالت کے باہر امران ریاض خان کی زبانی ہلکی سی جھلک پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگوایا انہوں نے لیکن ایک مہینے سے بھی پہلے وہ میری پیشنگوئی ہنڈر پرسنٹ اور پوری کی پوری سچ ثابت ہوگی ایک مہینے کے اندر بہر ویسنیوں وہ کلپ بھی آپ کو دکھائیں گے جو تقریبا پچھلے ایک مہینے کے دوران کا ہی وہ شو ہے ایک مہینہ پورا نہیں ہو ابھی ایک مہینے سے کم عرصے کا ہی وہ شو ہے اس کا کلپ آپ کو دکھائیں گے وہ کلپ دیکھیں کہ میں نے کیا کہا تھا اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں تو میں آج کے شو میں آپ کو گیرنٹی دے کے جا رہا ہوں کہ کچھ ہی عرصے میں انقریب امران ریاض بھائی آپ کو پہلے کی طرح فر فر بولتے نظر آئیں گے اسی طرح اپنے پرانے اور دبنگ انداز میں بات کرتے نظر آئیں گے جی ویر ویستانیوں آپ لوگوں نے سنا دیکھا کیا کہا تھا میں نے اور ایک مہینے سے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ علی اشفاق جو ان کے وکیل ہیں ان کی زبانی جو پاڈکاسٹ ہوا ہے تازہ ترین ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے جلکیاں میں نے میرے سامنے آئی ہیں کچھ اس کی سوشل میڈیا پر میں نے کلپس دیکھے ہیں تو امران ریاض خان دبنگ طریقے سے بولنا شروع ہو گئے ہیں تو پیر ویستانیوں اب چلتے ہیں اس ڈائی سال پرانی بڑی پیشنگوئی کے بارے میں جو میں نے سابق وزیادم پاکستان امران خان کی حکومت کے دوران کہا تھا وہ وقت آنے پہ جب وقت آیا تو وہ پوری ہو گئی پیشنگوئی وقت آنے پہ ہونی تھی وہ جلدی ہو نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ وقت آنا تھا تو وہ پیشنگوئی جو ہے وہ پوری ہونی تھی اس ڈائی سال پرانے شو کا آپ کو یہاں پہ کلپ بھی دکھائیں گے لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ ایک اور صافی ہیں بڑا نام ہے ان کا سلیم صافی وہ بھی وہی لفاظ کہہ چکے تھے اس وقت نہیں کہے تھے یا اس وقت مجھے پتا نہیں تھا لیکن انہوں نے بھی وہی چیلنج کیا تھا وہی امران خان کے بارے میں کہا تھا جو ڈاکٹر دانش نے کہا تھا اور میں نے ڈاکٹر دانش کو وہ کیسے چیلنج کیا تھا جو امران خان نے ایک سو اکیس دن کے بعد جو صافیوں سے بات کی اس میں پورا کر دکھایا وہ کلپ دیکھئے یہاں پہ ایک منٹ میں آپ کو ایک بہت بڑی بات تانے ہوں جی ہمارے میڈیا کے بہت بڑے انکر ہیں دانش صاحب کیا نام ہے ان کا دانش نام ہے پورا نام مجھے ذہن میں نہیں آرہا کسی کو ذہن میں ہے تو بتائیں دانش پورا نام نہیں ذہن میں آرہا دانش صاحب جو بہت بڑے انکر ہے ایک نیوز چینلز کے دکٹر دانش یایس تینکیو سو مچ بھائی اچھا یہاں پہ میں ایک بات بڑی اہم کرنے لگا ہوں پچھلے دنوں ڈاکٹر دانش صاحب کی ایک ویڈیو منظریاں پہ آئی ہے جو سوشل میڈیا وائرل بھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان قریب جو ہے عمران خان اس ملک سے بھاگ جائے گا ٹھیک ہے میں ایک انکر پرسن ہونے کے ناتے ایک رپورٹر چھوٹا سا ہونے کے ناتے ڈاکٹر دانش کو بہت بڑا چیلنج کرنے لگا ہوں وہ بہت بڑا انکر ہوگا لیکن اب امتحان ہے میری ابزرویشن کا اور ڈاکٹر دانش صاحب کی ابزرویشن کا امتحان ہے یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ عمران خان مر جائے گا ملک چھوڑ کے بھاگے گا نہیں یہ میرا چیلنج ہے آپ کو ڈاکٹر دانش صاحب یاد رکھے گا میں اگر اسے پتا ہو کہ مجھے کوئی جیل میں ڈال دے گا اور میری ساری زندگی جو انا آخری سانس تک جیل میں گزر جائے گی وہ پھر بھی ملک سے نہیں باگے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹیلنج ہے ڈاکٹر دانش صاحب جیل میں گزر جیل میں دیکھتے ہیں بھائی جی بیرے ویسانیوں یہ وہ بڑا چیلنج تھا جو پاکستان کے دو بڑے ناموں پاکستان کے دو بڑے صحافیوں پاکستان کے دو بڑے اینکر پر اسنج نے کہا جاتا ہے ان کو چیلنج تھا جو پاکستان کے مانے ہوئے اینکر مانے جاتے ہیں اور پاکستان کے بڑے نیوز چینلز کے ساتھ وابستہ ہیں ان کا چیلنج کس طرح غلط ثابت ہوا اس بندہ اینا چیز کے سامنے اور میں یہ کہوں گا کہ میں ایک چھوٹا سا جونئر تجزیہ کار کہہ لیں آج سے بلکہ مجھے جونئر تجزیہ کار کے طور پر لکھا اور بکارا جائے کیونکہ پاکستان میں جونئر تجزیہ کار کوئی بھی نہیں ہے جس کا دیکھو سینئر تجزیہ کار لکھا ہوتا ہے جو ایک گلی کا تجزیہ کار ہوتا ہے وہ بھی اپنے نام کے ساتھ نیچے سینئر تجزیہ کار ہی لکھتا ہے تو آج سے میں جونئر تجزیہ کار آپ لوگوں کے لیے تو جونئر تجزیہ کار جو ہے اس کی کہی ہوئی بات کس طرح سے سچ ثابت ہوئی دو بڑے ناموں کے آگے دو بڑے صحافیوں کے آگے دو بڑے انکر پرسنج جنہیں کہا جاتا ہے ان کے آگے اور میں نے یہ نہیں کہا تھا صرف کہ اس کی حکومت ختم ہو گئی تو وہ بھاگے گا نہیں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جیل چلا جائے اور جیل جا کے اس کو پتا ہو کہ میری آخری سانس تک جیل میں کٹ جائے گی پھر بھی نہیں بھاگے گا پھر بھی ڈیل نہیں کرے گا تو پیر وعکستانیوں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایک انکر جو ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہونی چاہیے اور میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو کہ میں جو خوبی ایک انکر کی سب سے بڑی بتاؤں گا اس کو آپ تسلیم کریں گے خود آپ ایڈمیٹ کریں گے قوم اور پیر وعکستانی ایڈمیٹ کریں گے کہ میں ہنڈر پرسنٹ سو فیصد سچ بتا رہا ہوں کہ یہ کوالٹی اگر ایک انکر میں نہیں ہے تو وہ انکر نہیں ہے وہ کیا بڑی خوبی ہے جو ایک انکر میں ہر صورت ہونی چاہیے اگر وہ خوبی ایک انکر میں نہ ہو وہ ٹاپ پہ ہونی چاہیے وہ سب سے بڑی خوبی ہے جو بتانے جا رہا ہوں وہ خوبی اگر ایک انکر میں نہیں ہے تو وہ کسی صورت بھی اینکر بننے کا اہل نہیں ہے اینکر بننے کا لائک نہیں ہے عوان سے بات کرنے کا میڈیا پہ آکے سکرین کے اوپر آکے تو گفتگو کرنے کا اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے اگر اس میں یہ خوبی نہیں ہے وہ خوبی ہے جناب ابزرویشن کی ابزرو کر لینا کسی کو وقت سے پہلے حالات سے پہلے کسی چیز کو ابزرو کر لینا کوئی اچھا لیڈر ہے تو اس کو ابزرو کر لینا کہ یہ اچھا ہے اب آپ دیکھیں نا کہ میں اتنے عرصے سے اگر کسی کی سائیڈ لیتا ہوں تو وہ سچا ثابت ہو رہا ہے کئی لوگوں نے کیا کیا کہا ہوا تھا اسی طرح عمران خان کے بارے میں بڑے بڑے صافیوں نے بڑے بڑے کالم نگاروں نے تو اب ان کو اپنے بیان واپس لینے پڑ رہے ہیں بدلنے پڑ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم غلط سمجھتے تھے اس کو تو یہ خوبی جو ہے نا اگر کسی میڈیا پرسن میں کسی اینکر پرسن میں نہیں ہیں تو وہ میڈیا پرسن ہونے کا حق نہیں رکھتا کیونکہ اگر کوئی اینکر پرسن ہے وہ سوشل میڈیا کا اینکر پرسن ہے یا کہ بڑے نیو سینلز کا سیٹلائٹ چینلز کا تو اس میں اگر یہ خوبی نہیں ہے تو وہ اینکر کہلانے کا اینکر بننے کا اینکر کے طور پر دیکھے اور سنے جانے کا کوئی حق نہیں رکھتا کیونکہ ایک اینکر پرسن جو ہے وہ اگر لوگوں تک عوام تک غلط چیز پچھا رہا ہے کسی چیز کے بارے میں غلط رائے پچھا رہا ہے یا کسی چیز کے بارے میں غلط ابزرویشن لوگوں تک پچھا رہا ہے تو دو چیزیں ہیں یا تو اس میں کوالیٹی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو ابزرو کر سکے یا پھر اگر یہ کوالیٹی ہے تو اس کو مان لینا چاہیے کہ وہ منافقت کا مظہرہ کرتا ہے وہ اپنے پیشے کے ساتھ بددیانتی کا مظہرہ کر رہا ہے وہ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے اگر وہ کوالیٹی ہوتے ہوئے بھی اس کو استعمال نہیں کرتا اگر کسی صحافی کسی میڈیا پرسن کسی انٹر پرسن کی اکثر چیزیں وقت آنے کے ساتھ وقت بدلنے کے ساتھ غلط بار بار غلط ثابت ہوتی ہیں یا تو اس میں ابزرو کرنے کی کوالیٹی نہیں ہے یا پھر اگر کوالیٹی ہے تو وہ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص نہیں ہے منافقت کا مزارہ کرتا ہے اور جھوٹ معاشرین پھلاتا ہے پاکستان زندہ بار